ماس مچھلی میں ہے کہ کوئی بہت طاقت ہے کوئی بہت بدھی بڑھ جاتی کبھی نہیں سدھ ساکہاری حنمان جی تھے بدھی کے ساگر تھے حنمان جی منو جوم مارت بیگ تلیم بانر یوت مکھیم بدھی مطام بدھی کے ساگر تھے ساکہاری بہت بدھی بڑھتی ہے ساکہاری بکتی کو شانتی بھی جاتا رہتی ہے اور ساکہاری ہونے سے پاپ بھی نہیں لگتا ہے مانسہاری ہونے سے روز تم مرگا مارو گے پاپ نہیں لگا کسی جیویت پرانی کا بد کرو گے بہت پاپ لگ جائے گا مشلے نویدن کرو گا یہ جیون بڑے شوہاں سے ملا ہے پاپ تاپ سندہ پترے تاپ یہ سب سے بچوں شدھ ساکہاری بڑھتی ہے شراب مطپل بچپن میں یہ درگن نہیں تھے آپ میں شراب نہیں پیتے تھے کتنا سندر چہرت کتنا خوش رہتے تھے بیڑی نہیں پیتے تھے تماکھو نہیں کھاتے تھے جو جو عمر بڑھی کسنگت ملی سب درگن سیکھ گئے چہرہ بھی بگڑ گیا چہرتر بھی بگڑ گیا سبحاؤ بگڑ گیا پربھاؤ بگڑ گیا جو ماں باپ کہتے تھے میرے شریر کا یہ ٹکڑا ہے وہ ماں باپ کہتے ہیں میں اسی سے زیادہ دکھی ہوں یدوشت پیدا ہوگا ہے دھاروپی کراتا ہے جس ماں نے تمہارے شریر کو اپنے پیٹ میں نو مہینے رکھا ہے اس ماں کو تم پیٹ میں تو خیر رکھنے کوئی اپائی نہیں ہے لیکن اسی ماں کے بنائے ہوئے اسی باپ کے بنائے ہوئے گھر میں اس کو جندگی بھر رکھو گے تب ریڑ سے گرڑ ہو جاؤ گرو کو اپنے پریوار کا ایک میمبر ماننا چاہیے سدس ماننا چاہیے گرو کو اپنے فیملی سے جوڑیے گرو کو اپنے بیجنس میں جوڑیے سربیس میں جوڑیے کھیتی باڑی میں جوڑیے کتنے بھکت ایسے مہام بھکت ہے ایک بھکت مجھ سے کہہ رہا تھا میں نے تو آپ کو بیجنس سے جوڑ دیا تو اپنے کہا کیسے جوڑا مجھے تو پتہ بھی نہیں میں جوڑ گیا بولے دو پرشنٹ آپ کا تو اپنے کہا کچھ فائدہ ہوا بولے جب سے جوڑا ہوں تب ہی سے فائدہ ہوا کیونکہ اب آپ کا نام جوڑ گیا تو آپ کا بھاگ بھی اس میں جوڑا ہے تو اپنے کہا کتنا کمائے بولے کمائے لیا ہوں ڈیڑھ کروڑ تک تو اپنے کہا ہمارا حصہ بولے ہر مہینے بھید دیتا ہوں دھار والا کاؤن انٹریسٹ کی ایکاؤنٹ بولے ہر مہینے بھید دیتا ہوں پرشنان منڈل یہاں بیٹھے کھڑے ہو پرشنان منڈل ہر مہینے کی دانی انہوں نے ایک گائے دان کیا ہم کو پلاسٹک کی گائے نہیں اصلی گائے بیس ازار کی جس دن گائے دیا اسی دن نوکری لگ گئی بیتن آنا سرو ہم کو تو دودھ ملا ان کو بیتن ملا بولے ہیں ہر مہینے بھید سیوہ کرتا ہوں پروگرام ہوگا جب سنگرام پور میں تو بھینکر مدد کرو بہت مہان بھکت ہے بیٹھو دھرمندر بھی آئے ہی ہے کھڑے پھر دھرمندر یہ دیکھیں بہت شردہ یہ بھی دان سیوہ کرتے ہیں گرو کو دان دینے سے دھن گھٹتا نہیں پڑتا ہے کیوں خیت میں بیج بونے سے بیٹھو دھرمندر خیت میں بیج بونے سے ان گھٹتا ہے کی بڑھتا ہے بڑھتا ہے ایک کنٹل بھو گے تو سو کنٹل واپس آئے گا یہ بھونا ہی ہے ایک سیٹھ بیل گاڑی سے جا رہا تھا اس میں رجائی گدھا رکھے تھا تھالی کٹوری چمچ گلاس سویٹر سب رکھے بھی جا رہا تھا دالچاوالا تو اس کے مطر نے پوچھا کہاں جا رہا ہے بولے سب بونے جا رہا ہوں بھولے یہ بھی بھویا جاتا ہے سویٹر و گلاس کٹوری بولے ہاں بولے کیسے بولے دان کروں گا دان کروں گا تو بھو جائے گا ہجار گنا 50 گناہ ہم کو بھولے گا دانی کبھی دریدر نہیں ہوتا ہے دریدر نہیں ہوتا ہے لکھنو میں اپنا آشرم ہے اپنا نہیں میرا نہیں ہے اس آشرم کا نام ہی اپنا آشرم ہے اب اس کا کہتا ہوں اپنا آشرم تو لوگ سمجھت گروہ جی کا آشرم ہمارا نہیں ہے اس کا نام ہی انہوں نے لکھا اپنا آشرم ہم سے ہم دا سکتہ مہان بھکت مہان دان کہہ رہے تھے کہ اب یہ آشرم میں بنایا تو ہوں اس کو تین چار کروڑ میں پر مرنے سے پہلے میں آپ کو ساکھ دوں تاکہ اس آشرم کا صدقیوں پہ جائے تو ہم نے کہا کیوں بنایا تھا پولیس لئے بنایا تھا کہ مانوں سماج بگڑ رہا ہے مانوں دانوں بنتا چلا جا رہا ہے تو آپ جیسے سنت جب یہاں پرمچن کریں گے تو جو دانوں بن گئے وہ پھر سے مانوں بن جائیں گے جو مانوں ہیں وہ مہامانوں ہو جائیں گے جو مہامانوں ہیں دیو مانوں بن جائیں گے انسان کو ہم انسان بنانا چاہتے ہیں اسی لئے آشرم بنایا تھا لیکن جب تک کوئی سنت کا سہیوگ نہیں ہوگا تب تک میرا دیش سفل نہیں ہو رہا ہے بولے میں ٹی وی میں پرمچن آت کا سنتا تھا ملنا چاہتا تھا پھر یوٹیوب میں سنتا ہوں بولے ہم بہت خوش ہیں اب وہ اپنا آشرم مان ہے پروگرام بھی لیا ہے تین دن کا پروگرام بولے ہمیں تین پانچ دن دیجئے اب بولے اسیم پروگرام میں بیٹھ کر باتیں کر لیں گے اور آپ اگر سویکار کریں گے تو آپ کو دے دیں گے اب ہم پردھے ہیں لیکن اس میں ستسنگ بھجن چالو ہی رہنا چاہتا مندر بنانے والے بہت پنی آتما ہوتے ہیں کیونکہ مندر کا درسن کر کے کم سے کم کچھ تو من کے اندر کی بکار دور ہوتے ہیں دھرم سالہ بنانے والے دھن ہوتے ہیں تیرتھ میں لوگ جائیں گے تو کم سے کم وہاں جا کر کے رات میں ٹھہریں گے آرام تو کریں گے شردھا بڑھے گے آشرم بنانے والے لوگ مہان ہوتے ہیں لیکن آشرم میں ستسنگ ہونا چاہتا ایسا نہیں کہ اول کھاؤ سو آشرم بنانا چاہتا آشرم میں سب کو آسریں ملنا چاہتا آشرم میں آہار بھی ملنا چاہیے آشرم میں آنند بھی آنا چاہیے آشرم کو کبار کھانا مت بنائیے جو بھی سادھو آشرم میں رہتے ہیں خوبصاف ستھر رکھیں کلین رکھیں پھول بھولواری لگا دے آشرم کو اکدام سرگ بنا کر رکھنا چاہیے آپ کو آشرم کا درشن کرا دیتا ہوں میرے گروہ کا آشرم دیکھیں آپ کیسا دکھے گا ایسا آشرم ہونا چاہیے لکھیم برکھیری اکتر پردیس میں میرے گروہ کا آشرم وہ اسکرین میں دکھ رہا ہے ابھی آ رہا دیکھنا ہے ٹی وی اسکرین جو لگا ہوں وہاں پڑوس میں ادھر بھی لگا تم کو نہیں دکھے گا تم تو آگے بیٹھے تم کو دھوم ہی دکھائیں گے دیکھیں آگے آشرم دیکھیں ساف سفائی دیکھیں اس کی شدھتا دیکھنے یوگ رہنے یوگ دیکھیں دیکھیں آہا کیا بات شرگ دیکھتے رہو دیکھتے رہو ایسا آنند کرتے آگ کا گھر بھی گرہ ستھا سن اس کو بھی شندر بڑھائیے بھلے چھوٹا ہو لیکن شندر ہو ساپ ستھرا کہیں گندگی اور کچڑا گھر میں کوئی اتیتیا جائے آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کیونکہ جو تمہارے گھر میں آنکر کی روٹی کھا لے گا وہ اس کا بھاگی بھی تمہارے گھر میں جڑے گا گائے کی سیوہ بھی کر دیجئے گائے بھی آسیر بات دیتی ہے بہت آسیر میرا چھتیس گھر میں جو آسرم ہے وہاں میں گوشالہ تو رکھا نہیں تھا لیکن بوڑھی گائیں دو چار چھوڑ گئے لوگ تو ہم نے کہا چلو اب ہم کہاں چھوڑیں ان کو بولے آسرم ہے تو رکھو اس کی مہینے بعد لوگ بیس بچیس چھوڑ گئے لنگڑی پنگڑی بوڑھی ڈوکری گائے تو ہم نے کہا دودھ تو ملے گا نہیں یہ سیوہ ہم تو رہتے نہیں وہاں ہیں تو ان کو کون دیکھے گا تو ہمارے ایک سنت بولا دیو کر داس بولا ان کو ہم دیکھ لیں گے دواری کا داس بول ہم دیکھ لیں گے رادے شیام داس بولا سکھی داس بولا تلک داس بولا سیوک داس بولا بولا ہم لوگ دیکھ لیں گے گردیو مہیش داس سوریش داس تو سب دیکھنے لگے دھیری دھیری اور چھوڑ گئے لوگ ڈیڑھ سو گائے چھوڑ گئے بندے نہیں کیے وہاں جس کی بڑھیا ہو جائے گا وہ ہی چھوڑ دیں تو ہم نے اور جس دن سے وہ گائیں آئے یہ سچ کہان ہے اس گائیں سے پہلے سے وہ دس سال پہلے ساسرم تھا کوئی بھی کاس نہیں ہو پائے اور جس دن سے گائیں آئے ہیں تین سال سے ڈیڑھ کروڑ کا تو آسرم بنا ہے اسی سال تیار ہوگا دیکھیں وہ آسرم دکھنا ہے یہ آسرم اب یودھگھٹن کر کے آیا ہو پھروری میں اتنا سن ایک گائے ماتا کا بھاگ ان کا حسیر بات ملا ہمارے آسرم جس شادو کے آسرم میں بھکت کا سممان نہیں ہوگا وہ آسرم بھنگار ہو جائے گا اور جس سادو کے آسرم میں سادو ٹھیک سے سادنا اور تپسیا نہیں کرے گا وہ آسرم بلکل نہ رکھ جائے گا ٹھیک سے پاٹ کریے پوجا کریے تپسیا کریے جس لئے سادو بنے وہ کام کریے اور کبھی سادو کو یہ نہیں ماننا چاہیے کہ میرا آسرم ہے سادو کو ماننا چاہیے یہ سب کا آسرم ہے میرا بھاگ ہے جو میں اس کو سبھلنے کی شیوہ پایا یہ ماننا چاہیے گھمنڈ لے کر وہاں رہتے ہو تم سادو بن کر اے مہن نکلو باہر یہ مہنتی ہے مہنت کا مطلب ہوتا ہے مہنتہ ہونی چاہیے آپ یہ ابھیمان دوسروں پہ روبھ لگاتے ہو کہ میرا ہے میرا ہے ارے چھوڑ وہاں تو چھپکلی بھی نہیں رہے گی زیادہ میرا میرا چل لائے گا ایک کتیا بھی نہیں بیٹھے گیا سبی کا ہے آئیے سب رہیے کیا بھیمان کرنا ہے یہ تو سو بھاگ ہے جو آسرم سبھالنے کی جمعے دھری بلی ہے سو بھاگ ہے جو اپنا گھر سبھالنے کی جمعے داری تم پھول گی سانسو کو بھی اینکار نہیں کرنا چاہیے پتوہو سے یہ نہیں بولنا چاہیے اے نکل باہر میرا گھر ارے کیا بات وہ تو باہر نکل جائیں گے اور تُو مر جائے گی دو چار سال سے تو یہ گھر میں رہے گا یہ بولو نا بے دماغ کی بات کرتی ہو بینا پتوہو کی بنس کیسے چلے گا ناتی پوتے کہاں سے آئیں گے یہ سب شرشتی ختم کرنا ہے گھمنڈ بھری بات بولتی ساسو مد بولنا ایسی بات اور بہو کو بھی نہیں بولنا چاہیے میرا گھر ہے بہو کو کہنا چاہیے میری ساس سسر کا گھر ہے میں تو رہتی ہوں بڑی کرپا کر کے مجھے رہنے کی جگہ دیا ہے یہی اپکار ماننا چاہیے کتنی بہویں ایسی بھی خطرناک آتی ہیں ٹم بم بن کر اس ساس سسر کو ڈھکیل کے باہر کر دیتی ہے یہ طریقہ غلط ہے بہو کو بھی سوچنا چاہیے ہم بھی اس پریم سے بہتے ہیں کیا میرا ہے کیا تھیرا ہے ساس سسر کا رین تم چکا نہیں سکتی ہو بیٹی اور ایک دن تم بھی ساس سسر بنو گی ایک دن تم بھی ماں بنو گی ایک دن تم بھی بوہ جی بنو گی ایک دن پھوہ جی بنو گی ایک دن تم مال پھوہ بھی بن جاؤ پھوہ بھوہ مال پھوہ رس پھوہ ست پھوہ بھوہ بنتی یہ کون ہے جو ساسو نہیں بنے گی لڑکی پہلے بیٹی بنو گی کسی کی بہن بنو بھی پھر کسی پتنی بنو بنو پھر کسی ماں بنو گی اور پھر ساسو بھی بنو گی پھر وہن کریں وہ بہن ہوتی ہے پھوہ بنو پورے گھر کے لوگوں کا پتہ رکھو کون دکھی ہے کون سکھی اس کو پھوہ کہتے ہیں اور یہ اس مارڈل کی پھوہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے ساسو اپنے پریشان ساسو بنو لیکن دوسروں کو ساس لے نہ بند مت کر جینے دو ان کی بھی ساس چل لے دو یہیسی خدرناک ساسو کیا ہے اپنا اور بہو جو آئی ہے پتہ ہو بن کر کے اس کا بھاگ بھی تمہاری گھر میں آیا یہ مجھ سوچنا کہ یہ بہو یہ پتہ ہو ہمارے گھر کا کھا رہی یہاں لے رہی ارے اس کو پرویس ہونے دو اس کو بہو کو آنے دو اس کے پیر یہاں پڑھنے دو یہ بہو نہیں ہے یہ ناری نہیں ہے یہ لچھ میں ہے رمبہ ہے امبہ ہے جگدنبہ ہے یہ نارائنی ہے تمہارے گھر کا ادھار پرنے آئی بھاونائیں سہی کرو کوئی سس گروہ کی آشرم پر آیا ہے گروہ کا کچھ نہیں لیتا ہے پالتوبات سس کا بھاگ بھی آیا میں دیکھتا ہوں یہ میرے ساتھ اتنے سس سے آئے سب دیکھو نائن کا ایک ہی عمر ایک ہی کمپنی اسے ایک ہی مات بڑے خوش رہا تھے ان کا نیند خوب آوت ہے کیونکہ جب جیو سکھی ہوتی تو نیند آتی ہے کوئی دکھ ہوئے تو نیندیں نائیں راتی پر خودر بودر کرو نیند آتی ہے بھونک خوب لگتی ہے ایک سادھو مجھ سے کہہ رہا تھا پدیاترہ پر اکرم آجاتا ہوں بہت بھونک لگ جاتی کرتے ہو تو ہم نے کہا بھونک کے لیے ہی تو لے جاتا پھلے پھر نیند بہتی ہے چار پانچ کلومیٹر پہ دل چلا دیتا ہوں میں بھی چھلتا ہوں وہ بھونک لگ گئی خوب نیند لگتی ہے اور جس کو بھونک خوب لگے گی اور نیند خوب آئے گی اس کے بیماری رہی نہیں جائے گی پھر تو ڈاکٹر کو بیماری آئے گی اس کو نہیں آئے گی سکھی ہو گیا زیادہ تر لوگوں کو نہ بھونک لگتی نہ نیند لگتی بیماری تو وہی سے سٹارٹ ہوں بھونک خوب لگنی چاہیے آپ کی سرید کوئی سس گرو کا کچھ نہیں لیتا ہے اس کا پرارک اس کا بھاگ اس کے کرم اس کی سردھا سے وہاں ڈبلپ ہوتا ہے